موسیقی موسیقی جس طرح سینٹرل گورنمنٹ کی غلامی سی بی آئی کرتا ہے لوگ دن تک ختم ہو جائے گا اگر الیکشن کمیشن بھی سی بی آئی کی طرح کانگریس کی اتنی بات مانے گا اور راجنیتک نقصان پہنچانے کے لیے راجنیتک کام کرے گا یہ اپنے آپ میں گمبھیر بات بھی ہے اور سوچنے والی بات بھی کہ آخر کار چناو آئیوگ جس کے اوپر ابھی تک کم از کم آک شیپ نہیں لگایا جاتے تھے کیا وہ راجنیت سے زیادہ دنوں تک پڑے رہ پائے گا کیونکہ اگر آزم خان نے سیدھے آروپ لگائے ہیں تو ناراض تو امیت شاہ بھی ہیں اور ان کی پاٹی بھی ہے حالانکہ بولا ابھی تک ان کی طرف سے کچھ نہیں گیا ہے امیت شاہ جنہوں نے مظفر نگر میں کچھ ایسی باتیں کہیں تھی جس وجہ سے انہیں سزا ملی کہ وہ بھی چناو پرچار نہیں کر سکتے روڈ شو نہیں کر سکتے پبلک ریلی نہیں کر سکتے ہیں لیکن اس کے پہلے بھی کچھ انہوں نے بولا تھا اور اسی بات کو ایک بار پھر سے امہ بھارتی نے دور آیا ہے اتر پدیش کے فلحال ودھائک امہ بھارتی ہیں جھاسی سے جیسا کہ ہم نے بتایا بھارتی جنتہ پارٹی کی ٹکٹ پر چناو بھی لڑ رہی ہیں اور انہوں نے امیت شاہ کی طرح کہا ہے کہ نرین موڈی کے پردھان منتری بنتے ہی راج کی اخیلیس سرکار خود بخود گر جائے گی نرین موڈی کے پردھان منتری بننے کے بعد بہت بڑی سنکھیا میں بھڑائک استیفہ دیں گے یہ سرکار علپ مت میں آئے گی گرے گی اور کانگریس کے بھڑائک بھی اتنی سنکھیا میں نہیں ہے جو اس کو بچا سکیں گے اتنے زیادہ بھڑائک استیفہ دیں گے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کیونکہ ہم اور آپ بہت خوبی جانتے ہیں اخیلیس یادو کی سرکار ریکارڈ متوں سے بنی ہے ریکارڈ سنکھیا میں سیٹے آئی تھی اور اس بار جب سرکار بن رہی تھی پانچ سال کا زبردست مینڈیٹ جسے کہا جاتا ہے کہ نرنائک مینڈیٹ دیا گیا تھا پھر اس ڈعوے کے پیچھے سچائی کیا ہے کیونکہ اسے آمیت صاحبی کہہ رہے ہیں اور امہ بھارتی بھی کہہ رہی ہیں یا پھر یہ چناوی سٹنٹ ہے چناوی سٹنٹ کیونکہ سٹنٹ جو ہوتے ہیں وہ راجنیت میں آپ کو ہار اور جیت کے بیچ کے فاصلے کو کم اور زیادہ کرتے ہیں لیکن وارہ نصی میں خالص صدحانت کی بات ہو رہی ہے سٹنٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے اور صدحانت کی بات اس لیے کیونکہ عام آدمی پارٹی کہیں نہ کہیں صدحانت کے مسئلے کو لے کر آپس میں ہی الجیوی لگتی ہے وارہ نصی میں نریند موڈی کے خلاف مختار انصاری سے ہاتھ ملایا جائے یا نہیں ملایا جائے اس بات کو لے کر عام آدمی پارٹی میں بحث ہے اور خود پارٹی کے سپریمو اور انکیجریوال پہلے کہہ رہے تھے کہ وہ موڈی کو ہرانی کے لیے کسی بھی طاقت سے ساتھ گارڈ کر سکتے ہیں لیکن اب پارٹی پروکتہ آشوتوس کے بعد سنجے سنگھ اور منی سے سو دیا یہ بھی ورس لیتا ہے آپ جانتے ہیں عام آدمی پارٹی کے انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جاہے جو ہو مختار انصاری کو نہ ہی سمرتن دیا جائے گا اور نہ ہی ان سے سمرتن لیا جائے گا اور یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ مختار انصاری جب پچھلی دفعہ چناو لڑے وارہ نصی میں مرلی منہوں جوشی کے خلاف تو دوسرے نمبر پر آئے تھے اور مات سترہ ہزار ووٹوں سے پراس ہوئے تھے وہ جوشی جی سے تو اس کا مطلب یہ کہ وہاں مضبوط پکڑ وارہ نصی میں ہے چناو میدان سے ہٹے ہیں موڈی جی کو ہرانے کے لیے اور آم آدمی پارٹی کے اگر وہاں پہنچے ہیں اروند کے اجریوال تو پھر کیا یہ آپس میں سمنوے ہے یا پھر آپس میں کہیں نہ کہیں اس بات کو لے کر بیوید ہے آم آدمی پارٹی میں نہ ہم نے نہ انہوں نے کہا کہ ہم سپورٹ دیں گے نہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سپورٹ لیں گے بات کتب ہوگی اب کتنی بارات پیلوانا چاہتے ہیں پچھلے تین دن سے اسی خبر پر سارے لوگ لگے ہیں اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہماری نہ کوئی میٹنگ ہوئی ہے نہ کوئی سمرکھر لینے دینے کی بات ہوئی ہے بیجے پی کے سوطر ہمیں کیا کہہ رہے ہیں ان کے انسار پارٹی کے پی ایم پت کے امیدوار نریند موڈی سترہ اپریل کو وارانسی سے نامانکن کریں گے اور یہ اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہوگی آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے جب ودودرہ میں انہوں نے نامانکن کیا تھا تو کیا زبردست ریلا تھا اور یہاں بھی امید یہی کی جا رہی ہے کہ بھوے طریقے سے ان کا پرچہ داخل کرنے کا کالکرم ہارتے جنتہ پارٹی کے دوارہ سمپن نے کیا جائے گا امرت سر امرت سر میں جو ٹکر ہے اور وہ ٹکر ارون جیٹلی اور کیپٹن امریندر سنگھ کے بیچ وہ زبردست طریقے سے آنند دائق طریقے سے اپنے آپ میں مہت پونہ ہوتا جا رہا ہے آروپ لگایا گیا ہے کہ باہر ہی ہے ارون جیٹلی لیکن اب انہوں نے شہر کے پوشکال نے گرین ایونیو میں ایک کروڑ کی کوٹھی خرید لی لیکن کوٹھی خرید کر اپنے آپ کو لوکل بنانے کی یہ زد تھی اس نے ویرودیوں کموں اور کھول کر دیا اور اب ان کے سیاسی ویرودی کہہ رہے ہیں کہ کیپٹن امریندر سنگھ جو کہہ رہے تھے وہ غلط نہیں تھا کیونکہ ارون جیٹلی ایک کے بعد ایک غلط کام کر رہے ہیں انہوں نے آدھا آدھا آچار سہیتہ ہی توڑ دی ہے اس کا اولنگن کر دیا ہے اور یہ کہتے ہوئے چناوائوں کا دروازہ کھٹ کھٹایا گیا ہے اور دلیل یہ دی جا رہی ہے ارون جیٹلی کے خلاف اس گھر کو جسے آپ چطر میں دیکھ رہے ہیں خریدنے کے بعد کہ آپ جو بھی آچار سہیتہ کے لاغو ہونے کے بعد خرچے کرتے ہیں وہ آپ کے چناوی خرچے میں شامل ہو جائے گا اور ایک کرو کا آپ نے گھر خرید لیا ہے اگر تو پھر ظاہر طور پر یہ چراوی خرچے میں آ گیا آپ کے اب آپ بھی جانتے ہیں کہ ستر لاکھ روپے ہی ہوتے ہیں ایک سانسٹ کو خرچ کرنے تو ایک کرو کا تو گھری آ گیا تو پھر ایسے میں پرچار اب کس پیسے سے کریں گے اور ارون جیٹلی لگاتا زبردست ہوتی جا رہی ٹکر امریت سر میں الیکشن دے دوران اگر تو اسے کچھ چیز خرید دے ہو that comes in your جیڑا تو نو اسے کامرے کے پیچھے ہمارے سہیوگی کھڑے ہوں کہہ رہے ہیں کہ چتروں میں دکھائی گئی کوٹی ایک کروڑ کی تو لگتی نہیں ہے زیادہ کی لگتی ہے چلیے پنجاب سے آگے بڑھتے ہیں اور پسٹم منگال پہنچ جاتے ہیں پسٹم منگال کی مکشمنتری اور ترنول ادھچ ممتہ بیر جنیا رویوار کو دارجلنگ میں پارٹی پرتیاشی بائچنگ بھوٹیا کے سمرتھن میں چناوی سبھا کی بائچنگ بھوٹیا ہم سبوں کے عجیز فوٹبالر لیکن اب وہ سامنے ہیں ایک نیتہ کے طور پر اور ان کے سمرتھن میں ممتہ بینجی آئی اور ابھی نیتہ مثن چکرورتی بھی آئے اور یہ لڑھ رہے ہیں چناو ایس ایس اہلوالیا سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایس ایس اہلوالیا اور یہاں سے بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ سیٹ ہے یہاں سے پہلے آپ کو یاد ہوگا جسوان سنگھ تھے اور اب ان کی جگہ ایس ایس اہلوالیا چناو لڑنے گئے ہیں اور بائچنگ بھوٹیا کے سمرتھن میں مثن چکرورتی ممتہ بینجی چلیے اور بھی خبریں ہیں اسی لیے ایک نظر تیز پرہار پر ناریندر موڈی نے کارناٹا کے چکمانگلور میں کہا کہ وہاں کی جنتہ ایک موقع دے اندرہ گاندی سے بھی دس گناہ زیادہ کام کر کے دکھائیں گے موڈی نے یہ بھی کہا کہ یہاں کے مدداتاؤں نے سب سے برے وقت میں اندرہ کا ساتھ دیا تھا وارانسی سے چناؤ لڑنے جا رہے ناریندر موڈی ستھانی جنتہ کے سکھ دکھ میں شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں روحنیا میں ہائی ٹینشن تار ٹوٹنے سے تین لوگ جھلز گئے تو موڈی نے گرام پردھان کو فون کر اس کی جانکاری لی لکھناؤ سے بی جے پی امیدوار راجنات سنگھ نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف بی جے پی ہی دیش کو آرثک سنکٹ سے اُبار سکتی ہے راجنات نے موجودہ سرکار پر آروپ لگایا کہ سنسادھن کے باوجود بھارت سوپر پاور نہیں بن پایا لکھناؤ کے پرانے شہر میں ایس پی نے سائیکل ریلی نکال کر مسلموں کو خاص کر شیعہ مسلمانوں میں پیٹ بنانے کی کوشش کی سماجوادی پاٹی کے ایمیل سی بکل نباب نے کہا کہ جاوید جافری کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کانگرس کے ورش نیتا اندی تیواری نینیتال اُدھم سنگھ نگر سیپ سے نردلیے چھناب لڑیں گے پاڈی سے ٹکٹ نہیں ملنے کے بعد انہوں نے سولہ اپریل کو نردلیے پرچہ بھرنے کا فیصلہ کیا ہے